ندیم خان میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ڈائیس پر تشریف لائیں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کی وہ کون سی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد پاچھے کان میں توحید کے بعد دوسرہ مزکنا ہے تو ایک انہاں آپ ہی جواب دیں گے کیوں اسی نماز ہے جی ہاں یہ نماز ہے جس کے عزق قوان مجید میں ستہ سے زیادہ مقامات پہ آیا ہے یہی نماز ہے جو مومن کے میراج ہے یہی نماز ہے جو مسلمان اور کافی کے درمیان حد فاصل کرتا ہے یہی نماز ہے جس کو جانبوجھ کرتا ہے کہ کہنے والا حدیث کی رسلی میں کفر کا اتقاب کرتا ہے یہی نماز ہے جس کے بارے میں کون مجید کہتا ہے سب اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو یہی نماز ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتقاب ہے بین وزلی اور بین اسریقی والکفری تک السلات آدمی اسریق و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اسلامی بھائیوں کس قدر افسوس کے مقام ہیں دین کا اتنا ہے ان ستون کف و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نبی کی آکھوں کی چھنڈک اور راجہ مجھ سے گافل ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی نماز سے دور ہیں جبکہ حصول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے رمانے میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی حالانکہ ان منافقوں کے بعد میں قوان مزید میں کافیوں سے بتا بتلایا گیا تھا مگن منافقوں کے بعد میں قوان مزید کہتا ہے اگر وہ نماز پڑھنے کے لئے اٹھتے تو سستی ہو کالی کے ساتھ اٹھتے مگن نماز پڑھتے گویا ہماری حالات ان منافقوں سے بتتا ہے ہمارا حالیہ کی اجان ہوتی رہتی ہے اور ہم موزک میں ٹی وی میں کھیل کود میں اپنے کام کاتھ میں محصوب ہیتے ہیں ہمارے کانوں پر ضرور تک نہیں رہنگتی کیا حال ہوگا ہمارا اپنے اپ کے بارگاہ میں کیا خوب کہا کسی نے وہ ایک سجدہ دی سے تو گزہ سمجھتا ہے ہجار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نزاد میرے پہ بھائیوں بہنوں قوان مزید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جب جانمیوں سے پوچھا جائے گا ماہ سلکہ کم فی سکا ہے تمہیں کی ظلم کی پادات میں جانم کی سجا ملی تو وہ اپنا پہلے ظلمیں ہی بتلائیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے میرے پہ بھائیوں بہنوں اللہ کے باسطے نماز کی پابندی کیجئے آپ کو معلوم ہوگا نماز جو وائدہ عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب آپ کے بچے سال سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکوم دیجئے اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مادوں گو کیجئے بھائیوں دس سال کے بچے کو نہ ماننا پڑھنے پر ماننے کا حکوم دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ بھی نبالک ہیں کسی چیز کے سید میں مکلف نہیں ہیں اس سے یہ اندازہ لگائے کہ ہمارے سید میں نماز کی کیا قدر قیمت ہے اور یہ کس کے دائمی عبادت ہے اس لیے آج سے یہ اٹھان لیجئے کہ انساء اللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کو تاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پاوندی کریں گے آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا بارہ مزید محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور مزید ترقی دے جزاک اللہ خیر ناظرین تصور کیجئے کہ ہمارے بچے اسی طرح اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھے اور ہم ایک ساتھ نکلے پچھو ٹائم تو وہ کیا سما ہوگا نماز کی اہمیت ہمیں سمجھا رہے تھے ندیم خان عبدالکریم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں